موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہم سائی جنگ ویک پروگرام روز کے اخوارات ناظرین یہ تو خبریں چھپتی رہتی ہیں پروگرام ہوتے رہتے ہیں لیکن آج کل ایک خبر کا بڑا غلغلہ ہے بڑی دھومیں مچی بھی ہیں اس کے بارے میں بڑے پروگرام بھی ہو رہے ہیں کولم بھی لکھے جا رہے ہیں اور صحافی اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ جو راہداری ہیں اقتدار کی وہاں پہ بھی یہ گفتگو زیرے بحث ہے پہلے تو ایکسٹینشن کی بات تھی آرمی چیف کی اور اس کے بعد سے شروع ہی فیلڈ مارشل بنائے جانے کے بارے میں خبر کی یہ خبر سب سے پہلے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کے انگریزی کے اخبار ڈیلی پیٹریارٹ میں شائع ہوئی اور یہ تھی پچیس سپریل کو موجودہ سال تھا اور اس کے بعد سے یہ بہت سارے اخبارات کا موضوع بنی اور بہت سارے آج کل تو خیر بہت زیادہ پروگراموں میں بلکہ پروگرام ہوئی شاید اسی پر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل بنائے جائے گا جنرل راہل شریف کو کہ نہیں وہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے حکومت اس طرف آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کے مختلف قسم کے بخیہ وہ دیڑے جا رہے ہیں مختلف کورنرز پہ بیعتز ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے موش گافیاں تو صحافیوں پہ بس ہیں اور تجزیہ کار تو آپ کو پتا ہے کہ اسی معاملے کی کھٹی کھاتے ہیں آج اس حوالے سے ہم آپ کو بہت سارے کلپس دکھائیں گے جن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو خبر ہے وہ پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کے ڈیلی پیٹریارٹ نے دی اور اس پر جو پروگرام ہے وہ سچی بات روز نیوز کے جو انکر بھی ہیں ان کا پروگرام بھی ہے اور دوسری طرف وہ پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور روز نیوز کے چیف بھی ہیں اس حوالے سے بھی بہت ساری خبریں بہت سارے ایشیوز کے گرامی موجود ہیں ان کا میں تعرف کرا دوں آپ سے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کلپ جو آج کل بہت نمائی طور پر چل رہے ہیں اور بڑے نامور صحافی اس کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں مہمانہ نے گرامی میں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب عمر تارک صاحب آپ ڈیلی پیٹریارٹ کے ڈیپٹی ایڈیٹر ہیں اور آپ نے یہ خبر شائع کی تھی اپنے اخوار میں دوسری طرف تشریف رکھتے ہیں ان کے بالکل برابر میں مسکراتے ہوئے فہد شاہباز صاحب فہد شاہباز صاحب اگرچہ کاکڑ ہیں لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں اپنے نام کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سچی پروگرام کے بات پروگرام کے انکر ہیں اور ویسے بھی انکر ہیں اور خوشگوار شخصیت ہیں چلیں جی دوسری طرف ناظرین ہم آپ کو شروعات سے بلکہ آخری چیز آپ کو پہلے سے دکھاتے ہیں عارف نظامی صاحب ملک کے معروف صاحب ہی ہیں انکر بھی ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں جو اپنے پروگرام میں جو گفتگو کی ہے حامد میر صاحب نے جو گفتگو کی پھر سردار خان نیاجی صاحب نے جو اس ایشو کو اٹھایا اور پہلی دفعہ اس کا تذکرہ کیا تھا تمام کے کلپ آپ کو باری باری دکھاتے ہیں آئیے آہ دیکھتے ہیں اس پروگرام میں اس کا ذکر ہو چکا ہوئے بہت پہلے وہ یہ ہے کہ جنرل رہیل شریف کو فیلڈ مارشل بنا دے اچھا فیلڈ مارشل عام فورس یا کیا ہوتا ہے یہ جی جی فیلڈ مارشل ہو بھی عام فورس اب فیلڈ مارشل جو ہے پاکستان کے آئین میں میں شور نہیں ہوں کہ یہ کوئی میں کوئی پہلے نہیں ہیں ایک دفعہ پہلے فیلڈ مارشل ضرور آہ رہے آیوب خامر ہو لیکن آیوب خان نے پہلے پو کیا جی ناظرین آپ نے یہ دیکھا اس کے بعد حامد میر صاحب معروف اینکر ہیں صحافی ہیں آئیے ان کا کلک پر چھوٹا سا معاملہ ہے میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کافی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب نے آج بھی اس پہ بات کی ہے اور ان کے ایک حالیہ بیان کے بعد سے اس پہ میڈیا میں تفسریں بھی ہو رہے ہیں میں دانستہ طور پر اس معاملے پہ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہو گیا ہے یہ ہے فیلڈ مارشل کا معاملہ اور عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جنرل راہیل شریف کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن بھی دے دی جاتی ہے اور آپ کو ہم فیلڈ مارشل بھی بنا دیں گے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ ان کو یہ آفر کی گئی ہے یا نہیں کی گئی میں آپ کو صرف یہ بتانا جاتا ہوں کہ فیلڈ مارشل ایکچلی ہوتا کیا ہے یہ آہ فائیو سٹار جنرل ہوتا ہے اور اس پر بحث ابھی شروع نہیں ہوئی یہ عمران خان صاحب نے ابھی بات شروع نہیں کی یہ میں آپ کو ایک اخبار ہے اس کی میں آپ کو کوپی دکھانا چاہ رہا ہوں اور یہ اسلامباد سے ایک اخبار آہ شائع ہوتا ہے انگریزی میں اور کوئی بہت زیادہ مشہور اخبار نہیں ہے لیکن نام اس کا پیٹریوٹ ہے اور اگر اس کا نام پیٹریوٹ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پیٹریوٹ جو ہیں وہ اکثر اوقات اس طرح کی خبریں چھاب دیتے ہیں اور یہ خبر جو ہے جنرل راہیل شریف دا نیکسٹ فیلڈ مارشل یہ کب شائع ہوئی چوبیس اپریل دو ہزار سولہ آج سے چار ماہ پہلے اور جب یہ اخبار میرے پاس آیا تو اس دن میں نے اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا پہلے کوئی اور بات کرے پھر میں کروں گا تو میں کافی دن انتظار کرتا رہا کرتا اخبار میں نے سنبھال کر رکھا ہے اپنے پاس یہ بحث جو ہے یہ چار مہینے پہلے شروع ہوئی لیکن یہ چار مہینے پہلے جب بحث شروع ہوئی تو اس پہ زیادہ بات نہیں کی گئی تو اب اس پہ بہت زیادہ بات کرنی شروع کر دی گئی ہے جی ناظرین آپ نے حامد میر صاحب کی بات سنی ان کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیٹریوٹ کے نام کے اخبار ہوتے ہیں وہ اس طرح کی خبریں چھاپ دیا کرتے ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج وہی حامد میر صاحب جنہوں نے وہ اخبار سنبھال کے رکھا تھا اگر ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہ کوئی قابل ذکر اخبار نہیں ہے یا اس طرح کی خبریں تو بہت سارے اخبار چھاپ دیتے ہیں تو یہ یقیناً اتنا سنبھال کے کبھی نہ رکھتے اور اتنا سنبھالنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیلی پیٹریوٹ ہے اس کی اپنی اہمیت بھی ہے افادیت بھی ہے اور پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کے جو اخبارات ہیں ان کی بہت زیادہ کریڈیبلیٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے اسی لئے لوگ لوگ حامد میر صاحب جیسے لوگ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ اس پہ گفتگو کر سکیں اور اس کو بوقت ضرورت اور وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور بات کرے تو پھر یہ اس پہ گفتگو کریں اگر عمران خان صاحب یہ بات نہ کرتے تو کیا پاکستان اخبار یہ جو ہے ڈیلی پیٹریارٹ میں جو خبر شائع ہوئی اس کی کریڈیبلیٹی نہیں ہونی تھی عامد میر صاحب اس پہ ذرا غور کیجئے گا چلیں جی اب اس پہ جنہوں نے یہ خبر کی شروعات کی سردار خان نیازی صاحب ان کی بات سنتے ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں کیا کہا لیجنڈا جے ہے کہ دہشت گردی ختم ہو اور میرا لفظ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے یہ ٹھیک ہے سٹوری میں نے پڑھی ہے یہ تو آپ یہ سٹوری میں تو ہے کہ جنرل رحیل شریف دی نیکسٹ فیلڈ بارشن سوالیاں نشان یہ پیٹری آرٹ کے لوگوں کی جو ہے نا وشید بھی ہو سکتی ہیں نہیں وشید تو نہیں ہے میرا خیال انہوں نے عوامی سروے کوئی کیا ہے سروے کی ہے تو وہ دیکھیں نا وہ اگر بناوی دیا جائے تو نہیں نہیں صاحب آئین میں کوئی جائش نہیں اس کی آئین آپ نے پڑا ہوئے میرا خیال اس میں کوئی ایسی جائش نہیں جب دو تھرڈ میجارٹی سے کئی چیزیں بن جاتی ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جو انہوں نے قربانیاں دیا ہیں اس پہ اگر کوئی ان کو فیلڈ مارشل کا عوضہ دینا چاہے وہ لینا چاہے اگر تو وہ لیں گی نہیں جب اوری انداز میں یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے امینمنٹ ہو سکتی ہے اسمبلی ہے پارلیمنٹ ہے کانون کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کوئی دیکھو نا اگر تو دے دیں تو آنے والا جرنیل اس سے بھی زیادہ ڈیلیور کرائے گا اجوب خان تو اجوب خان لکھا ہی ہے اگر نے تو خود کو اپنے آپ کو کہا میں فیلڈ مارشل یہ فیلڈ مارشل اور طرح ہوگا یہ آپ نے یہ بات سنی سردار خان نیاجی صاحب نے جو اس کے حوالے سے بات کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے اچھا جی دوسرا آپ کو اس میں احمد قریشی صاحب کا ایک کلپ دکھاتے ہیں آئیے تو ایک میڈل کراؤن نظر آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ پروموٹ ہو جائیں جنرل راہی شریف اور وہ چیئرمن جوان چیف سٹاف کمیٹی کو سمال لیں اور ان کو کچھ ایکسٹرا پاورز مل جائیں جو کہ سپرسیٹ کر دیں تمام آم فورسز چیفز کو اور وہ اسی اس سے جو ہے آگے بڑھ سکیں اس میں سٹیگنیشن بھی نہیں ہوگی آرمی کے اندر اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور کیپبل آفیسرز اوپر آ بھی سکیں گے اور ساتھ ساتھ وہ عظم جو جنرل راہی شریف نے دکھایا ہے مطلب وہ شخص جو پرداشت کر سکتا ہے کہ ایک ملک کا بہت بڑا سیاستگان بہت طاقتور اس کے ساتھ بیرونی ممالک کے ساتھ بات چیتی ہے بڑا پیسہ ہے اور اس کو دھمکی بھی دے دے کہ تم دیر سے تین سال کی تمہاری وہ ہے تمہیں دیکھ لیں گے ہم تو پھر بھی رہیں گے اور تمہیں پھر بھی ہم سے ملنا ہے اس کے بعد تو وہ بھی برداشت کر لے اور آگے پڑھتا جائے تو اس شخص میں عظم حمد ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی چیئرمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی والا رستہ نکلتا ہے میرے خیال میں میں تو جنرل راہی شریف کو نہیں جانتا لیکن یعنی کہ جس طرح میں نے بہت سی باتیں نیازی صاحب کی بھی سنی ہیں ان کے بارے میں اور جو لوگ مل چکے ہیں ان سے کیا خیال آپ کا نیازی صاحب کہ وہ قبول آپ ملے ہیں ان سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ رستہ کھل جائے فوجی جو جرنیل ہوتے ہیں وہ بات تو نہیں کرتے لیکن ابھی تک تو میرا خیال ہے جو میری جو سوچ ہے جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ نے جو فل ڈیوٹی ہے وہ پرفارم کر کے اپنے ریٹائرمنٹ کو پسند کریں گے جی ناظرین آپ نے حمد میر صاحب کی بھی بات سنی عارف نظامی صاحب کی بات سنی احمد قریشی صاحب کی بھی بات سنی اور سردار خان نیازی صاحب جنہوں نے اس بحث کا آغاز کیا تھا اور اس نقطے کو سامنے لائے تھے کہ یہ سلسلہ کلام شروع ہو سکتا ہے اچھے جو سلسلہ کلام جو جس اخبار سے یہ شروع ہوا تھا وہاں ان سے بات کرتے ہیں جنہاں عمر طارق صاحب یہ آپ کا اخبار کوئی اتنا وہ حمد میر صاحب کہتے ہیں کہ اتنا کوئی ایسا کوئی کیا کہتے ہیں بہت پذیر آئی وائی پھتہ نہیں آپ وہ تنزن گفتگو فرما رہے تھے یا ویسے کوئی آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے سنبھال کے بھی رکھا ہوا تھا اور دوسری طرح وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا کوئی معروف اخبار نہیں ہے اور اس طرح کے اخبار جو ہے نا وہ اس طرح کی خبریں چھاپ دیا گرتے ہیں نہیں بلکہ اپنے بات کی حامد میر صاحب کا پروگرم میں نے بھی دیکھا انہوں نے جو بات کی وہ ساہی میں سنی ایسا تنزن کی بات نہیں تھی انہوں نے اس حوال سے بات کی تو میں بتانا بلکہ جھو اخبار کی حوالے سے کہ اخبار کی امپورٹنس کے حوالے سے پیٹیورٹ وہ اخبار ہے جس کے ایک پاکی ساری سٹوریز پر جو سردار خان نیازی صاحب کی طرف سے بھی دی گئیں اور پیٹیورٹ نے جو ایشوز ریز کیے سپریم کورٹ کی طرف سے سوو موٹو لیا جائے اب یہ کسی بھی اخبار کے لیے پبلکیشن کے لیے میڈیا گروپ کے لیے ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کیس پر سوو موٹو ایکشن دیا جائے اور اس کیس کو اٹھایا جائے اگر کیسز کے حوالے سے میں بات کروں تو اس میں سب سے جو اہم کیس تھا ایک تو ملٹی پروفیشن کے حوالے سے ای لیون میں اس میں کچھ گھفڑے کے حوالے سے کیس تھا وہ نیازی صاحب نے اٹھایا پیٹیورٹ میں اس پر سپریم کورٹ نے سوو موٹو ایکشن دیا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک اور کیس تو تھا وہ سیال کورٹ میں ایک کلنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی وہ کیس ٹیک اپ کیا گیا اور فائنلی ایک اور جب بہت امپورٹنٹ کیس تھا جس پر ببارہ سو موٹو لیا گیا وہ تھا مسنگ پرسنگ کا کیس اور مسنگ پرسنگ کا کیس ایسا کیس تھا جس کو بہت کم اخبار یا میڈیا گروپس ٹچ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اس کو پیٹیورٹ نے اٹھایا مسنگ پرسنگ کی کیس کو اور اس پر بھی سپریم کورٹ نے سوو موٹو ایکشن دیا تو میرے خیال سے یہ کہنا تھوڑی سی زیادی ہوگی جس کی سٹوریز ہوئے ہیں اس طرح کی ہی ہوتی نہیں چلیں فہد شہباز صاحب فہد شہباز کاکر صاحب پھر وہ یہ بات میرے اس میں آلاتی ہے اچھا جی سچی بات پروگرام میں آپ نے یہ بات سردار خان نیاج صاحب سے کی اور انہوں نے اس گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اب یہ زبان زدہ عام ہے اگر ہم یہ کہلیں تو میرا خیال ہے کوئی غلط بات نہیں ہوگی کیا کہیں گے میں جنگوی صاحب بہت شکریہ آپ نے نیا پروگرام میں بلایا سب سے پہلے تو جنگوی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایک سٹوری نہیں ہے مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ جس دن اکتیس اگست تھا غالباً اور دھرنے اپنی پیک پہ تھے اور شیلنگ وغیرہ بھی ہوئی تھی تو اس دن حالات بڑے خراب تھے ملکی صورتحال جو ہے وہ ساری جب خراب تھی تو نیازی صاحب جو ہے ان کی طرف سے پوری سچی بات کی ٹیم کو رنگ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم دو تین گھنٹے پہلے اسے سچی بات کو کریں گے تو ہم بڑے حران ہوئے کہ ایسی کون سی بات ہے اور ان کے آنکھوں میں خاص طرح کی چمک تھی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ آپ نے ان کے ٹیلی فون پر چمک کہاں سے دی گئی آجھا 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 سٹوڈیو میں پھر ٹھیک ہے تو آ کے ٹیم کیونکہ حاضر انہوں نے کر لی ساری ٹیم وہاں انہوں نے آ کے خبر دی کہ حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی آجھا حالانکہ ان دنوں تو حالات بڑے خراب تھے میں بلکہ پروڈیسر صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ اکتیس اگرست ہے غالباً وہ کلپ اگر ویورز کو اور ہماری ناظرین کو دکھا بھی سکیں جس میں بڑے ریلیکس تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ حکومتی حلقوں میں یہ خبر نیازی صاحب کی وساطت سے ہی پہنچی مجھے یاد ہے حکومت کے بہت سارے وزراء کا اور بہت سارے لوگوں کا اس وقت جو بلکل پریشان حال تھے اور وہ باقاعدہ کامتے تھے وہ بات نہیں کسی بھی موضوع پر کرتے تھے بڑے بڑے ڈھرے ہوئے تھے سارے کے ساری حکومت چلیں آپ نے نیازی صاحب کا تذکرہ کیا وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو کیوں نہ انہی کی زبانی انہی کی بات سن لی جائے اسلام علیکم نیازی صاحب جنبی صاحب خیریت ہے جی الحمدللہ آپ کو خوش آمدید پروگرام میں اچھا صاحب یہ آج کل اس گفتگو کا تذکرہ ہے جس کا آپ نے آغاز کیا ڈیلی پیٹی آٹ نے آغاز کیا فیلڈ مارشل جنرل راہیل شریف صاحب کو فیلڈ مارشل بنانے کی بات کا تذکرہ ہے اچھا اس میں مجھے دو چیزیں پوشنی ہیں آپ سے ایک تو اسی حوالے سے کہ اس میں اب کیا آپ کے پاس کوئی نئی کوئی چیز ہے نئی بات ہے اس میں کوئی اپ ڈیٹس ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے بتا دیتے ہیں اور خاص طور پر جس وقت یہ حکومت کے خلاف دھرنا جاری تھا ابھی جیسے فاد صاحب بات کر رہے تھے اس وقت تو میرا خیال آیا کہ حکومتی کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی سامان بھی سمیٹ چکے تھے اور شباہ شریف صاحب تو اختتامی کلمات بھی کہنے کے لئے تیار تھے یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے آپ کے ذریعے حکومت کی ڈھارس بندی تھی جنگوی صاحب ایک تو میں عال کر دوں کہ آپ بہت پرانے جنرلسٹ ہیں اور پیسیکلی تو میں نے بھی کالامت حمد نیر صاحب کا پروگرام دیکھا بات نے دیکھا لوگوں نے مجھے پتایا کہ حمد نیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیلی پیٹی آٹ اخبار جو ہے وہ کوئی اتنا مشہور اخبار نہیں ہیں اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سنبھال کے بھی رکھا ہوگا تھا تو وہ خیر میں اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا اور اس ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا حمد نیر ہمارے پرانے ساتھی ہیں میں انہوں نے اگر یہ بات کیا ہے تو میری ٹیم کو اتنا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے جو ان کی اس بات سے یہ بھی واضح تھا کہ انہوں نے سنبھال کے اپنے پاس رکھا تھا کہ چٹوری میں کوئی جان ہوگی کل کو ڈسکس ہوگی لیکن حمد نیر صاحب تو پرانے سافی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں لہذا اس میں ٹیپس میں میں نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے ہمارا کیوں گلے کے انداز میں کیا تنس کے انداز میں کیا جب میں نے اس وقت اس کو ایشو بنایا میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا میں نے تو ایک نارمل بات تھی کیونکہ اس کو کچھ دن پہلے احمد قریشی کا تریاد کلپ پکا رہے تھے یہ باتیں ایکسٹنشن اور جان چیف کی ہو رہی تھی تو ہم میں نے یہ سٹوری ایکچولی انیشیٹیوی میرا تھا کہ میں نے ایک عمر کو کہا تھا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہو سکتا ہے جو پیٹی آرڈ میں ہم نے اپنی اسیسمنٹ بھی تھی کہ جان چیف اور ایکسٹنشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ میرا طرح ممکن نہیں ہیں لیکن چھیک کو ان کی خدمات ان کے معاملات ان کی جو کات کات یا جو ان کا سلسلہ رہا ہے کہ این کے موقع پہ پہ پہنچانا ضرب عضب کا کامیابی سے ہم کنار ہونا دہشت کردی کی خلاف ڈک جانا اپنے گھر سے دو بھائیوں کا شہید ہونا کئی ستارہ جرہ ستارہ انجاز نشان حیدر کئی اپنا ڈیکوریٹڈ گھر کا جو پاکستانی وار سے ڈیکوریٹڈ گھر کا مالک ہونا یہ ساری چیزیں اس بات کو کی طرف ماضی کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے جو آنے والا وقت ریٹائرمنٹ کا وقت ہو لوگوں کی ڈیمان یا لوگوں کی خواہش رکنے کی ہو تو رکنے کے لیے جو اینا فیلڈ مارشل کا عوضہ شاید دے دیا جائے یہ وہ یہ دیتے ہیں نہیں دیتے مجھے نہیں پتا رہیل شریف صاحب فیلڈ مارشل کا عوضہ ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے کم کم ایکسپٹنشن نہیں دیں گے لیکن اگر فیلڈ مارشل کا عوضہ ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ایک علاقہ چلتا رہے لیکن یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ملک کی بیوری بھی ہو سکتی ہے بیپیک کا منصوبہ ہے اور دہشت پیرکی کے معاملات ہیں انڈیا کا سلطلہ ہے ابھی دیکھو نا چودہ آزار کو انڈیا نے وہاں شہلنگ کی اور انڈیا اپنی شرارتوں سے اپنی بدماشیوں سے باد نہیں آتا اور ساتھ میں نے ان کو قصہ سنایا کہ ہم جب وہ آگرہ میں مجید رمحان شامی صاحب آمد بھی صاحبی تھے اور وہ کی اپنا اور لوگ کی الطاف قریشی بھی تھے سارے جنردز تھے کہ آگرہ میں ہم رات کو کو بارہ بجے پیٹھے تھے جنردی صاحب اس وقت بھی آپ میرے ساتھ ہی تھے چکتی ادیٹر تھے روزنامہ پاکستان کے تو اس وقت تو یہ مشرف صاحب پہ شک کیا جاتا تھا کہ مشرف صاحب تو ملکہ لنگ ارگاپ ہوتی تھی جس طرح مزاق میں نہیں بھئی اس کا تو والد انڈیا میں دفعن ہے جاتا انڈیا میں دفعن ہے اور یہ نہ ہو کہ انڈیا پاکستان کا سعودہ ہی کر رہا ہے لیکن میں نے کہا کہا پاکستانی جنرل جو بھی اس میں برائی ہوں جو خامی ہوں جو حفظ اقتدار ہو کروکشن میں ہو لیکن پاکستان کا سعودہ نہیں کر سکتا جب پاکستان پہ آنچانے لگے تھی کوئی بھی جنرل ہو چاہے مشرف صاحب ہوں چاہے کانی صاحب ہوں چاہے کوئی اور بھی جنرل ہو تو وہ پاکستان کا سعودہ نہیں کر سکتا جب پاکستان پہ ملک پہ پھانچ کبھی نہیں آنے دے گا تو وہ وہی ہوا کوئی دو بجے وہ مذاکرہ ختم ہوئے ہم لوگ سارے بار رہتے تھے تو وہ بالکل جو ایسے پاکستان کی اور بلکہ پاکستان کے موقف پہ کشمیر کے موقف پہ مشرف صاحب تک گئے تھے وہ جو ان کے دارک یا اپرائی پہلو ہیں وہ ایک علاقہ بھی دید ہے تو یہ میں نے یہ میں نے جو ڈسکس کیا تھا یہ کسی ہے حامد میر صاحب وہ نے جو جت یہ اوقت تو چار مہینے پہلے کسی ہے کیا گیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ کس ڈسکشن نے بننا ہے اور وہ دسکشن آج سارے چینلز پہ ہو رہی ہے بناتے ہیں بنتے ہیں نہیں بنتے وہ ایک علیدہ بھی بہت ہے اگر ملک کی پیتری چاہتے ہیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اس میں کوئی حرق نہیں ہے کہ سی پیک کا منصوبہ ہے اور دشت کرتی کی جنگ ہے اور اس کا قد کارٹ ہے جو بھی چیف آئے گا اس میں جنگی طب یہ فائیسٹارٹ جنرائل ہوتا ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ ادارہ دسکرپ نہیں ہوتا ادارے میں وہ آنے والا چیف ہے وہ وائسٹیپ پن کے معاملات کو جس طرح مشرف صاحب کی کنگیٹرٹی تھی چیف بھی تھی یا زیہو لاک صاحب صدر بھی تھی اور چیف بھی تھی اور وائسٹیپ آرمی کے دیٹو بے معاملات جو ہے نا وہ اکلم بیت کب چلاتے تھے جی لیکن یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا گورمنٹ کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں سوچ رہی ہے لیکن میری اسسسمنٹ یہ ہے کہ گورمنٹ ابھی یہ میرے خالے کسی پرابلم میں جا کسی مسئلے میں جا کسی خدڑے میں نہیں پڑے گی گورمنٹ تو میرا اور رحیل شریف صاحب پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ میرے خالے کو فیصلہ کریں گے جی بلک میں بیتری بلک اور اداروں کے لیے بیتری ہو اور یہ ایک راستے کی ہم نے بات کی تھی کہ ایک راستہ ہے اور یہ ہم نے یہ دکھا تھا پیٹی آج کی دیٹیل سٹوری پڑے تو ہم نے جانب سے اس لیول کی آفر دی جا چکی ہے یہ بات ہو چکی ہے آنہ کہ دیلی پیسی آت اتنا بڑا اخبار نہیں آنہ کہ دیلی پیسی آج میں بتاتا چلوں کہ دیلی پیسی آج وہ اخبار ہے جس میں سب سے بڑے بڑے فیصلے کو محمد شاہ بتا رہے تھے نا کہ آج کو دنوٹس ہوئے آج کو دنوٹس نہیں صرف ہوئے بلکہ فیصلے ہوئے سپریم کوٹ کے فیصلے ہوئے اور سب سے زیادہ فیصلے سپریم کوٹ کے جو قانون کی صورت میں آج کل ایکزمپل کے طور پہ سپریم کوٹ کی عدالت میں دیلی پیٹی آٹ کے فیصلے دس کس ہوتے ہیں پاکستان اخبار میں جنگی شاہ اس ٹائم پاکستان اخبار میں خبر چھتی جس پر آج خود نوٹس کیا گیا لیکن اس کے بعد جاری رکھا دیلی پیٹی آٹ ہیں اور دیلی پیٹی آٹ تو ہم چھوٹے لوگ ضرور ہیں لیکن اس کام دیلی پیٹی آٹ اخبار میں بہت بڑے بڑے کی ہیں جو بڑے بڑے اخبار نے شاہد نہ کی ہوں کے امکان وہ جو چار مہینے بعد ہو رہی ہے وہ ایسی باتیں آپ میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں کئی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں جو بلکل لوگ تمہجھتے ہیں یار یہ تو یہ تو پتہ نہیں جنرلل بہت ہی نہیں یہ وہ تو اخیر میں بہت کھڑے ہوتے ہیں ہزار ہاں باتیں ہیں تو میں کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ بات ہوا نکلتی ہے یہ نہ کوئی چڑی ہے نہ کوئی بات ہے یہ اسیسمنٹ کی بات ہے پڑھنے کی بات ہے دردر دکھے کھانے کی بات ہے میں ایک ٹریکٹیکل آدمی ہوں ریڈی والے کے پاس بھی کھڑا ہوتا ہوں ہوتل میں بھی جاتا ہوں کھلی کچھ سب چلی واقعہ میں چاہوں گا دوبارہ سنائے آپ کل بابا جی سے چلی کھائی میں چاہوں گا دوبارہ وہ واقعہ ریپیٹ کر دیں بات میں بابا جی چلی کھائی اور یہ ریالیٹی میں بتا رہا ہوں یہ چلی یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے چلی کھائی اور چلی کھانے کے بابا جی کہتے مجھے کہ اللہ کرے رئی رکھ جائے رئی جا رہا ہے کہ رکھ رہا ہے اب اس کو میں نے کہا یار اتنی دیر میں میں سمجھوں گا تو دوبارہ چلی بنا دو میں لنچ نہیں کر رکھ اور سوچا کہ یہ رکھ ہے چار مہینے پہلے اخبار میں پوری سٹوری حجور کان کے سرے بنا حجور کان کا کیسے فیل مارچل بنا فیل مارچل کیا تھی یہ ساری سٹوری چھاپ چکے ہم پیس دیلی بیسیات میں تو حامد میر صاحب ہمارے دوست ہیں اگر انہوں نے جبی صاحب کو بات کی دیا تو میری ٹیم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے حامد میر صاحب روزنامہ پاکستان کے آپ کوشی کرے پتا ہے کہ وہ میرے ٹیک آور کرنے سے پہلے تھے میں جب آیا تھا اس وقت تازہ تازہ تو جہو صاحب میں چلے گئے تھے لیکن پرابلم یہ ہے ہم ادمیر صاحب کی اس گروپ سے محبت بھی تو ہے نا ہاں ظاہر ہے لیکن انہوں نے ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھی کہا ہو لیکن جو بھی ہے ان کو ایک طرف آپ چیز بات کر رہے ہیں آپ سے پیار تو ہیں انہوں نے دل سے لگا رکھا نا خبار نشاندہی کرتے ہیں یہ وہ فکریں تھے اور وہ اس طرح کی خبریں چھاپی دیتے ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ حامد میر صاحب اگر اس طرح کی خبریں اور لوگوں نے بھی چھاپی بھی ہوتی ہیں تو آپ شاید بہت امدہ صحافی ہیں تو آپ شاید ان کو بھی دل سے اور دراز ان کا کہنا ہے کہ انہیں نون لگی ہلکوں سے پتا چلا ہے نہیں امران خان صاحب نے بھی بات کی عارف ازام نے بھی کی اور تمام چینل پر یہ بات ہو رہی ہے اور آج کل کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس پر یہ بات نہ ہو رہی ہو نہیں میں سیاسی بندے کے کون سے ان کو پتا چلا نہیں وہ میرا جانے نواز شریف کو ایسا آدمی نہیں ہے کہ اگر ایسی بات کرنی ہو تو اپنی پارٹی سے کوئی مشورہ کرے یا نہ کرے یا وہ خیان میں اس طرح بات نہیں ہو رہی جس طرح دیبیڈ ہمارے چینل پہ اور اخباروں میں چل پڑی ہے یہ ایکٹوالی جو ڈیفرنس یہ ہے کہ جنگی صاحب یہ دیبیڈ ہم نے چار مہینے پہلے شروع کی تھی اور اس دیبیڈ میں یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے ہم نے کچھ بنا کہ اس کو اٹھایا نہیں کار لیکن ہم نے جرنل ٹیگی کی کہ یہ ہو سکتے ہیں اور یہ مین پاتھ ہے جس پہ مارشل پہ دکشن شروع ہونی ہے پوچھ اٹھے پاتھ وہ شروع انہوں نے کار دی بننا نہیں بننا اگلے نے ایکسپس کرنا نہیں کرنا یہ الہیدہ بیعت ہے لیکن ملک کے لیے اگر بہتر ہے تو لازمی کر دیا جائیں ہم ہماری نظر میں لوگوں کی نظر میں عوام کی نظر میں تو تمہیں ملک کے لیے بہتر بات ہے اگر رہی سری 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 اکسپ کرتے ہیں اور کیونکہ ملک کی بہتری کے لیے سسٹم ہی جو سرک نہیں ہوگا اور کٹ کٹ والا دیکھ ہی بات جو ہے آپ حامد میر ہے جہاں آدار ہے اگر آنے والا آرمی کی ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو لیکن اس تیم آپ ایک چیز کو تیسپ کریں گے نا کہ پاکستان میں کل کیا ہوتا ہے کل کا نہیں بتا لیکن اس تیم سب سے زیادہ جو قدعور شخصیت ہیں قومی لحاظ سے وہ کون ہے رحیل شریف صاحب ہے وہ ایوی باڈی نووز کی ان کا ایک قد اتنا ایک تو نمبر وان ان کے دو بھائی سر سے شہید ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کم رحیل شریف صاحب کوئی یہ نہیں شک کر سکتا نا مشرف صاحب کی لنگر گاب بھی نہیں ہو سکتی انڈیا کے اشتہار بھی نہیں چاہتے اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اخبار میں اور ہم اس جیز کو ہمیشہ میں میرا مختفہ آئے کہ انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا اور اس کو دوست ہونے ہی نہیں چاہیئے کیونکہ اس کے ذاتی انٹریس میں ہمارے ساتھ پانی دمستہ ہے اور کئی کشیر کا ایشو ہے کئی معاملات ہیں جسے ہمارے سنگین اختلافات ہیں کہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا خود کا انٹریس چیئی ہے کہ ہمارا خلاف رہے گا یہ تو دکل بیسی ہوتی ہے کہ بڑوسی ملک ہے وہ ایک ڈراما ہے ہمارا وہ بڑوسی دشمن ہے اور دشمن رہے گا اچھا نئی صاحب آپ نے وہ اشتہار کی بات کی یہاں تو بہت سارے محب وطن اپنے آپ کے چیمپئن کہلاتے ہیں وہ اخبارات بھی اور چینلز بھی وہ انڈین اشتہارات سے لے کے تو انڈین ڈرامے تک اور فلم تو روز کم از کم ہفتے میں ایک آپ ضرور دکھاتے ہیں یہ سارا کچھ انڈیا ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ میرا چینل کراچی ہیں آخری نمبروں پر ڈلوا دیا گیا اور بھئی چینل پولیس کمانڈوز کے ساتھ شیدل والوں کے پاس بیٹھے ہے اور آخر جنرل بھائی جنرل کے بیک پہ تھے اور میں نے نام نہیں لسا اور جنرل کو آم کرایا گیا اور میرے جنرل کو کئی جگوں پہ بند کرایا گیا کیونکہ یہ پاکستانی چینل ہے اور پاکستانی کنچر کو زیادر کرتا ہے اور ابھی بھی کئی جگوں پہ بند نہیں کہ وہ اس چینل کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ چلے نہیں کیونکہ یہ قومی چینل ہے اور ہمیں استفخر ہے جتنے تک ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن انہیں چینل کو پذیرائے بھی آپ کے ادارے ہی دیتے ہیں اور ادارے ہی اداروں کو ہی ہمارے ہاتھ نیاج صاحب جو جنرلسٹ ہمارے کچھ لیڈر ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ جب بھی کال دیتے ہیں ان کے ہاں کسی دن کوئی کیلے کے چھلکے سے بھی کوئی فسل جائے نا جی تو یہ ہمارے صحافتی لیڈر ہیں یہ میدان میں آ جاتے ہیں کہ ازادی صحافت کو خطرہ لاکھ ہو گیا اور میدان میں نعرے لگا رہے ہیں ویسے یہ ہمارے صحافتی لیڈر بہت شکریہ بہت شکریہ جی نیائی صاحب نے تو بہت امدہ گفتگو کی اچھا وہ اس حوالے سے اگر یہ عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے جی معاملہ آپ کی سٹوری کے بعد عمر صاحب یہ عمران صاحب کی وجہ سے پذیر آئی مزید بڑھ گئی آپ کی پذیر آئی بڑھ گئی لیکن ایک اخبار کا کام ہے خبر آگے تک پہنچانا ہم نے اس وقت ہم نے خبر نہیں دی تھی راہیل شریف کو فیل مارشل بنایا جا رہا ایک تھوڑا سا انگل یہ بھی دیا جا رہا کہ شاید ہم نے کہا تھا کہ وہ فیل مارشل بان رہے ہم نے ایسی بات کی تھی بیسیک ہماری سٹوری جس نے پڑی ہے اس نے لازمی دیکھا ہو چیز کنٹرول ہوگئی تو اگر ان کی کامیابیوں کو سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تھا تو اس کے لیے ایک اچھی اپشن نظر آ رہی تھی لوگوں بھی کہ فیل مارشل دے دیا جائے تاکہ جس طرح وہ اپریشن لیڈ کر رہے ہیں ان کو اونر بھی کیا جانا چاہیے جس طرح ان نے بہادری سے جو اپریشن لیڈ کی ہے اور اگر ان کو یہ عوضہ دیا جاتا ہے اب جس طرح اب تو بات بھی ہو رہی ہے نہ صرف ان کے لیے اونر ہے بلکہ ہمارے لیے بھی اونر ہے اور پولٹی لیڈرشپ کے لیے بھی ایک اونر کی بات ہوگی کی نواز شریف کے ہم سب کو کریڈیو جاتا ہے اور ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ بنتے ہیں اب یہ آگ نے وقت بتا گا کہ وہ بنتے ہیں اور اس کو accept کرتے ہیں فاہد صاحب جیسے کہ عمر صاحب نے کہ یہ بنتے ہیں نہیں بنتے ملہ یہ تو والی بات ہے اگے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ گھر جائیں گے اور ایکسٹینشن بھی نہیں لیں گے اور دوسری رہی بات میں آپ جیسے ذکر کر رہا تھا اور میں پروڈیویسر صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ 31 جنوری والا اگست والا لازمی وہ پروگرام کی وساطت سے بعد حکومت تک پہنچی تھی ان دنوں یہ اتنی اہم ترین بات تھی حالانکہ وہ بات اس وقت یہ ہو رہی تھی کہ بس یہ حکومت گئی 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 وزیر اور ارکان اسمبلی جو ہے امران خان صاحب سے ڈیل ہو جائے تحریک انصاف میں کئی نیچلی سطح بہی ڈیل ہو جائے اس طرح بڑے مسائل ساری پارٹی ہوں جنون کیونکہ میں نے وہ پروگرام ایزے ہوسٹ کیا تھا تو مجھے یاد اچھے طریقے سے کہ وہ بھرپور اور پوری مکمل خبر لے کے آئے تھے ایسا نہیں تھا کہ اس کے کچھ جزیات تھے ان کے پاس پیکج موجود تھا اور بلکہ ایک ٹویٹ بھی آگیا اس ٹویٹ کے بعد حکوم بات پیچھے بھی چلی گی بچوں بلکل بلکل بلکہ آئی ایس پیار کی جانئے سے بکا گیا امدہ لفظ بیک فوٹ انگریزی ہمیں کئی دفعہ بڑی سہولت ساتھ دیتی بڑی صاحب جنوری والا پلیز کلپ دکھائی لیازی صاحب جو ہے وہ کیا ہوا ہے اس میں جی ناظرین یہ ہماری جو ہے نا جی جو آج کا پروگرام ہے اس حوالے سے پروڈیویسر صاحب نے کہا جی واپس آجیں ہم تو کہیں گئے ہی نہیں تھے ہم تو یہ ہی پر بیٹے ہوئے اچھے جی فہد صاحب آپ ان کے لیے پتہ نہیں ممکن ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اس خواہش کو پورا کریں اچھے یہ جو آپ نے ریلیف کی بات کی تھی اب تو عمران خان صاحب کی کہانی بلکل ہی ٹھس ہی نہیں کر گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اس طرح ہمارا رش اتنا تھا کہ میڈیا اس کو دکھا نہیں پائے خان صاحب نے ایک جمہوری لیڈر جتنی سٹرگل وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی اور دھرنے بھی انہوں نے دیئے لیکن یہ تاثر بھی درست ہے کہ عمران خان صاحب کے دھرنوں کے وجہ سے حکومت جو ہے اسے مائل کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ ڈلیور کریں اور اب بھی یہی تاثر ہے کہ اگر وہ دھرنوں پہ آتے ہیں تو اس کا فائدہ عوام کو اس لحاظ سے بھی ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ ڈلیور کرنا شروع کر دے گی تو باقی کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور فائدہ ہوگا کیا بجلی آگی لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع بڑھ گئے کیا کریٹشن ختم ہوگئی کیا اب وہ باہر پیسہ جانا بند ہو گیا کیا کیا اب وہ جو ہوتر گاڑیاں پروٹکول ہٹو بچو اقتدار کی رہ داری سادشین کیا ہوگی لوگ دودھ اور شہد کی نیرے میں لگیں اگر اس طرح کی بات ہوتی کسی کے سڑکوں پہ اور چوک بلوک کرنے سے عمر صاحب اگر یہ خوشحالی آ سکتی آؤ پھر چلیئے اتھے کی کر چوک پہ چلیں بیٹھتے ہیں اس سے خوشحالی تو میرے نیخیال سے آتی لیکن گورنمنٹ پر پریشر لازمی بیلڈ اپ ہوتا ہے اور اگر جس رفہاد نے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب اس طرح دھرنے نہ دیتے جا گورنمنٹ پر پریشر نہ ہوتا آج جو کام ہو رہے ہیں آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ دودھ اور شہد کی نیرے نہیں بہہ رہی لیکن جتنا کام ہو رہا ہے کچھ کام ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ عمران خان نے ایک پریشر بلڈ سنتارس کی جو انہوں نے کونسٹیوڈنٹ سمبلی سے خطاب کر رہے بات اور انہوں نے آپ سے ستر سال پہلے جو بات کی انہوں نے جو مین مسئلہ قرار دیا نئے پاکستان کا کہ جو پاکستان بنے گا اس کا جو مین ایشو ہوگا وہ کرپشن ہو اور یہ آپ بات دیکھیں کہ ستر سال پہلے انہوں نے جو بات بتا دی کہ ہمارے ملک یہ ایشو ہوگا اور ستر سال بعد آج ہمارے ملک میں جو سیاسی حل چلے وہ اسی وجہ سے کہ کرپشن کے ایشو کے اوپر یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بچنا تو ہم نے وہ بچنے والی بات ختم کر دی اور اس کے بعد ہم گھوٹے گٹوں گلے اور حلق تک اس میں دھانس گئے اور اس میں صرف حکمران ہی نہیں باقی بھی ہم سب جیسی عمام میں آپ نے تو وہ ادوار دیکھے ہیں آپ نے تو بینگ ای جنرلیسٹ ان پریس کانفرنسز کو کور کیا ہے بہت ساری حکومتیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں کرپشن کے نام پر ختم ہوئی اور ابھی بھی وہ کرپشن اسی طرح موجود ہے ایک چساری صدی سے جو ہے نا جی وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں بیانات بیانات اور بیانات اور وہ بھی پی آر جاری کرتا ہے زیادہ زیادہ کوئی پریس ایکٹی جاری کر دیتا ہے لیکن وہ کرتے کراتے وہیں ہیں اور ہوتا 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 بھی وہی ہے حکومت کوئی آئے کوئی جائے کہانی وہیں کی پرنالہ وہیں گا وہیں ہیں اچھا کوئی ایک تجویز بس دو حرفی اگر آپ کی کوئی تجویز ہے پھر تارک صاحب کو ضائمت دیں گے تجویز کے لیے معاملات کی اصلاح کے لیے اور یہ ساری گفتگو ہم نے کی اس کے حوالے سے کوئی تجویز ہے کے نہیں ہے فالو فالو دی بک انیس سو تیتر کا کانسٹویشن جو کہتا ہے اسے فالو کیا جائے تو حالا ٹھیک ہو جائے بالکل ٹھیک ہے عمر تارک صاحب میں بلکل اس بات سے اگری کروں گا ایک تو آپ کانسٹویشن پہ عمل درامت پوری طرح رکھ رہے ہیں اور ایشوز جتنے آپ پارلیمنٹ میں ریزورف کریں ان کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں کرپشن کا اپنی ایسو ریزورف کرنا ہے اگر آپ نے ہاں جی فالو شہباد صاحب مسکراتے ہوئے فالو شہباد صاحب آپ کی آمد کا آپ کی گفتگو کا بات شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی کلپ بھی دیکھے سردار صاحب سردار خان نیاجی صاحب کی بھی گفتگو سنی عمر تارک صاحب کی بھی بات سنی اور فالو شہباد صاحب کی بھی بات سنی انہوں نے بات بہت امدہ کی ہے آئین پہ عمل درامت کیا جائے حکمانوں کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی عوام کو کسی اور دھندے پہ لگانے کی بجائے مہربانی کر کے وہ اقدامات کریں جن سے عوام کو کوئی ریلیف حاصل ہو ورنہ کوئی آئے کوئی جائے لوگوں کو کیا ہے مہربانی فرمائیں اپنے اپنے اس اقدامات کی طرف توجہ دیں اگر چوکوں میں اور دھرنوں سے معاملات درست ہو سکتے ہیں تو پھر آؤ چلیں سارے کے سارے وہاں جا کے بیٹھیں تو یہ اسمبلیاں کس لیے ہیں ڈیبیٹنگ کلپ مہربانی فرمائیے معاملات کو سلچائیے لوگوں کو ریلیف دیجئے لوگوں کو ریلیف ملتا وہاں محسوس ہوگا تو پھر نہ تو آپ کو اشتہارات دینے کی ضرورت ہوگی نہ بیانات دینے کی ضرورت ہوگی نہ تسلیہیں دینے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی وضاحتیں دینے کی حضار جنگلی کو اجازت دیجئے کل دوبارہ ملاقات ہوگی کی ضرورت ہوگی